ناظرین ارداب 28 نومبر 2023 مطابق 13 جماعت الاول کے عوض ناما وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مغنب ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض ناما میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے وزیراعظم درد نودی نے اتوار کو بھارت راشت سمیتی اور کاغریس کو ایک دوسرے کی کاربن کاپی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترنگانہ کے وزیراعلا کے چند شیکر راوز سوچ اور نکتہ نظر میں کاغریسی ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کاغریس کے سلطان شاہی اور بی آرس کے نظام شاہی سے لڑ رہی ہے لوگوں سے دونوں پارٹیوں کو مسترد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاغریس کے لیے ہر ووٹ بی آرس کو جائے گا اور خاندانی راج بدنوانی اور پولرائزیشن کو تقفیت ملے گی اس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہ بی جے پی اگلے سال مرکز میں تیسری بار بس سر اختدار آئے انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ میں بی جے پی کو ووٹ دے کر اختدار میں لائے جائے گا تو ڈبل انجین والی حکومت ریاست کی ترقی کو تیز کر سکتی ہے ہمار ایجنسی رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق مصری سٹیج انفارمیشن سرویس کے سربراہ دیارہ شوان نے کہا ہے کہ مصر اور قطر کے مسالحتکار ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری آرزی جنگ بندی میں دو روز کی توسیع کے معایدے کے قریب پہنچ گئے ہیں دیارہ شوان نے کہا ہے کہ دو روزہ توسیع میں بیس اسرائیلی قیدی اور ساٹھ فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہیں دوسرے جانب اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نیتنیاہو نے ایک بار پھر ہت درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کے بجائے دھمکی دیت ہوئے کہا کہ فتح تک سویڈن میں انتہا پسند بدبختوں نے قرآن پاک کی بے غرمتی کے بعد اب مساجد کو گرانے کی دھمکیا دی ہے جس کی وزیراعظم نے بھی شدید الفاغ میں وضمت کی ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق سویڈن ڈیموکریٹس کے رہنما جمعی اکسن نے اپنی جماعت کی سالانہ کانفرنس خطاب میں کہا کہ مساجد سے جمہوریہ سویڈن یہودیت اور ہم جنس پرستی کے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے سویڈن میں انتہائی دائے بازوں کی جماعت کے رہنما نے حکومت سے کچھ مساجد کو ڈھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے کارکنان اور ہم خیالوں کو مساجد پر قبضہ کر کے اس سے ملدم کرنے پر بھی حق سایا جس پر وہاں کے وزیراعظم نے مساجد پر قبضے اور انہیں گرانے کی دھمکیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ ناقابلے قبول ہے متفردیش اسمبلی کے سرماعی جلاس شروع ہونے سے ایک دن قبل پیر کو آل پارٹی میٹنگ میں وزیراعظم یوگی ادتنات نے اپوزیشن سے مضبط بات چیت کی اسمبلی سپیکر ستیش پانہ نے سال دوہزار تیس کے تیسرے جلاس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سبھی پارٹی لیڈروں سے تعاون کی توقع کی جس پر سبھی لیڈروں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ایوان کی کاروائی میں پورا تعاون کریں گے اس موقع پر اسمبلی سپیکر نے اپیل کی کہ اراکین ایوان میں صرف حاضی نہ لگائے بلکہ ایوان میں موجود بھی رہے جس سے ریاست کی ترقی ہو سکے گجرات میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں غیر موسمی بارش کے دوران بجری گرنے سے تئیس افراد ہلاک اور تئیس دیگر سکنے ہو گئے اس دوران ریاست میں کھتر جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں موتا پردیش کے صدات نگر زلا میں واقع سمی ماتا مندر میں منعقت یگیا اور کتھا میں سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی سیدہ خاتون کی شرکت کے سبب ہنگاوہ کھڑا ہو گیا خزبے کے چیئرم ایم دھرم راج نے چونکہ سیدہ خاتون مسلمان ہے اور گوشت خور ہے اس لیے ان کی آمد سے مندر کو ناپاک بتایا اطلاع کے مطابق مقدس مقام کے ناپاک ہونے کے سبب اس کا شدی کرن کرایا گیا ہے عالم باق کے پچاس بستروں والے مشترکہ اسپتال کا پیر کو نای وزیر اعلیٰ اور وزیر سیاد برجیش پاٹک نے افتتا کیا نای وزیر اعلیٰ پاٹک نے کہا کہ ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ یوگی ادتنات کی قابل قیادت میں سیہت اعمہ کے شعبے میں جامع بہتری لانے کے لیے پرازم ہے حکومت کا ارادہ ہے کہ سیہت کی خدمات ہر فرد تک پہنچے انہوں نے کہا کہ پچاس بستروں کے اس اسپتال سے بھرپور استفادہ کیا جائے یہ اسپتال گورنمنٹ کنسٹرکشن کارپریشن کی مدد سے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ موجود عوام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر بخار ہے تو پریشان نہ ہو فوراں اسپتال ہے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے وہی نای وزیر اعلیٰ کشف برساد موریا نے پیر کو ریاست کے مختلف عزلہ سے آنے والے لوگوں سے اپنے کیمپس آفیس ساتھ کاریداز میں ملاخات کی اسپیکر سے ہونے والی آواز کی آلودگی کے خلاف پیر کو ریاست بھر میں ایک مہم چلائی گئی اس دوران کئی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات سے لوگ سپیکر ہٹا دیئے گئے جبکہ کئی مقامات پر آواز کم کر دی گئی صبح پات بجے شروع ہونے والی مہم میں سات ہزار سے زیاد لوگ سپیکر کا والیوم کم کر دیا گیا جبکہ تین ہزار سے زیاد لوگ سپیکر ہٹا دیئے گئے وہ ان کے تید ازلا میں افسران کی سربراہی میں چیکنگ ٹیم تشکیل دی گئی اور مذہبی مقامات اور عوامی مقامات پر لگائے گیا غیر خانونی لارڈ سپیکر اور ساؤنڈ ایمپلی فائرز کو چیک کیا گیا ایک اور خبر کے مطابق مسلم ویلسر سوسائٹی اندنگر کی جانب سے انجومہ نے خبرستان لوکشنگر لکنوں میں ایک مفت میڈیکل کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں ہارٹ اور شگر، کانناک گلہ، جردل سیزیشن، جنرل سرجن کے ماہرین موجود رہے اور مریضوں کا حاصلہ بچوں کی بیماریوں اور امراض نسوہ سے مطالق بھی مفت دوائے دی گئی عبد نابا مشاہ جانوما خبروں کے مطابق اسرائیل اور حماس کے ماں بہر یرغمالیوں کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے حماس کی جانب سے مزید تیرہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اب تک رہا کیے گئے اسرائیلیوں کی تعداد بڑھ کر ان تالس ہو گئی ہے دوسری طرف اسرائیل نے تین مراحل میں اب تک ایک سو سترہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے امریکی مصری اور قطری اکام کی سالسی میں تیپانے والے اس چار روزہ فائر بندی معاہدے کے تحت حماس پچاس اسرائیلی یرغمالیوں کو جبکہ اسرائیلی حکومت ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی امریکہ مصر اور قطر ختم ہونے والی اس فائر بندی میں توسی کے لیے تباہ ڈال رہے ہیں اردن کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی نقل مکانی پر مجبور کرنا امن کے خلاف اور درحقیقت علان جنگ اور دشمنانہ اقدام ہے جو نہ صرف مسئلہ فلسطین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے بلکہ اردن کی قوم سلامتی کی بھی منافی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے عملے پر مغرب کا رد عمل علاقے میں بہت زیادہ مایوسی اور نومیدی کا باعث بنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی براہ احتساب مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ ان پر لندن میں تیزاب کا حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکسپرٹ جاری بیان میں مرزا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ نامعلوم حملہ آور نے تیزابی محلول پھیکا اور فرار ہو گیا انہوں نے کہا کہ حملہ انگلینڈ میں میری ریائی گاہ پر کیا گیا جہاں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہو پیس ستائیس نومبر کے روز آسٹریلیا کے بندرگائش نیو کیسل میں شپن ٹریفک میں رکاور ڈالنے کے الزام میں سو سے زیادہ محولیاتی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں پانچ نابالی غفراد اور ایک ستان نوے سالہ انتہائی بزرگ شہری بھی شامل ہے ان شرکانے مظاہرے کے لئے مبینہ طور پر مقررہ کرتا وقت گزر جانے کے باوجود اپنا احتجاجی مظاہرہ جاری رکھا تھا ان مظاہرین پر آسٹریلیا کے بندرگائش شہر نیو کیسل میں ٹریفک میں رکاور ڈالنے کا الزام آیت کیا گیا ہے مگر ان محولیاتی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مادنی ایدن کی برامدات پر انحصار کے سلاف احتجاج کر رہے تھے آودنامہ میں شاہر مظامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لئے آودنامہ کی ویب سائٹ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں